ہی گائز کیسے ہو آپ لوگ تو آج میں آپ لوگوں کو دلی کی ایک ایسے سوپ پر لے کر کے آئے ہوں جہاں سے لوگ پر ڈے چار سے پانچ ہزار ساموسے اور زلی بھی کھاتے ہیں یہاں پر صرف اور صرف ورکر یہاں پر جو ان کا ریٹ ہے ایکچلی میں وہ بہت ہی سستے پرائز کا ہے تاکہ لوگر کلاس کے جو لیور لوگ ہیں وہ آسانی سے کھا سکے کیونکہ ان کی جو محنتانہ مزدوری ہوتی ہے وہ ایکچلی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ چھوٹے سوپ اور چھوٹی چھوٹی ایسے گلی پونچے والی دکان کو کھوچتے ہیں لیکن لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کوالٹی کیا دے رہے ہو اور کیا کوانٹیٹی رکھ رہے ہو تو یہاں پر آپ کو دونوں کی دونوں ملنے والی ہے چلے بھی بھی نمبر ون ملے گی بولے تو اگروال کو بھی فیل کر دے گا اور ساموسا بھی مطلب ایسا ہوگا کہ آپ کو مطلب جب بھی آپ کھاتے ہو یہاں سے نا تو آپ ساید کسی اور کا ساموسا مطلب یاد نہیں آئے گا اس کے آگے تو میں اس کا پرائز بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو سو روپے کیلوز جلے بھی ہیں اور آپ لوگوں کو مل جاتا ہے ساموسا کافی ایزی مطلب پندر روپے میں دو دلی کے اندر ویسے تو کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ نارملی دس روپے کا پر ساموسا ہوتا ہے بٹ یہاں پر کیا ہے آپ کو پندر روپے میں دو پیش دیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کئی ہزاروں کے تعداد میں یہاں پر ورکرز آتے ہیں کھانے کے لیے بٹ میں یہاں سے گزر رہا تھا میں نے سوچا کہ دلی کی جو سب سے مصہور ساموسا اور زلیگی والی دکان ہے ایکچلی میں یہاں پر صرف اور صرف یہی ملتا ہے تو آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا ان بھائیس آپ کو دیکھو بھائیس اس پلیس کا نام جو ہے ایکچلی میں اس سے جانا جاتا ہے لیبر چوک کے نام سے لیبر چوک اور ملتا ہے نیکس پلوگ میں بہت ہی جلد کیونکہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سے کر دیتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ مصہور اتنا زیادہ پاپولر سائد ہی جلیبی اور ساموسے والا دلی کے اندر ہوگا کیونکہ یہاں پر کئی ہزاروں کے تعداد میں پر ڈے ورکرز یہاں پر کھانے کے لیے آتے رہتے ہیں اور جب ہی آپ یہاں سے گزرو تو ان کی یہ جلیبی ہے اس کو ٹیسٹ کر کے جرور جانا کیونکہ سو روپے کیلو ہے یہاں پر میں نے بھی لیا بٹ زیادہ نہیں لیا صرف اور صرف اپنے پرشنلی کھانے کے لیے آپ سو گرام بھی لے لیتے ہو تو بھی مجھے آ جائے گا سو گرام میں مطلب تین سے چار پیس آ جائیں گے ان کی جلیبی ہے اسٹرائی دیتے ہیں کم نہیں دیتے ہیں کیونکہ اگر گراہکین کے پاس خوش ہو کر کے جائے گا تو نشیز بات ہے کہ وہ دوبارہ سے ضرور آئے گا یہاں پر کھانے کے لیے اور آپ کا بات اور بہوہار پر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے اور آپ کی جو پرائس ہے وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور تینکیو بھائی بھائی آر آپ لوگ دیکھو میں بھی بس یہاں سے نکلنے ہی والا ہوں سہل چلیبی ہماری پیک ہو رہی ہے اس پیک کر کے یہاں سے نکل جائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آئے گی اور نکلتے ہیں یہ دیکھئے چلیبی پیک ہو گئی ہے تینکیو بھائی بھائی